پیارے بچوں اسلام علیکم اس سے پہلے جگرافیا کے چھتے سبق بہر آزموں کی اہمیت اس کے ہم دو پارٹ پڑھ چکے ہیں اب اگلے پارٹ کی طرف بڑھنی سے پہلے ہم تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر مختلف گزاؤں کی تصویر دیکھی ہے اس میں کچھ سمندر سے حاصل ہونے والی گزائیں ہیں اور کچھ جو ہے تو زمین سے حاصل ہونے والی اور کچھ جاندروں سے حاصل ہونے والی گزائیں دی ہوئی ہیں تو ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ سمندر سے حاصل ہونے والی گزا میں مچھلی جھینگا یہ سا باتہ ہے تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم اور یہاں پر سوال بھی دیئے ہوئے شکل 6.5 کا مشاہدہ کر کے سوالوں کے جوابیں کیے ہماری گزا میں کون کونسی اشیاء شامل ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے بچو کہ سبزیاں، پھل، گوشت، ڈالے، اناج یہ سب ہماری گزا میں شامل ہیں اب دوسرا ہے تصویر کی کونسی اشیاء گوشت خوری کے زمرے میں آتی ہے تو گوشت خوری کے زمرے میں جو ہے تو مٹن کا جو سالن ہے چکن کا کورما ہے اور مچھلی ہے جینگا ہے یہ سب جو ہے تو گوشت کے زمرے میں آتی ہے اب تیسا سوال ہے ان میں سے کونسی اشیاء سمندری جاندروں سے بنائی گئی ہوں گی تو اپیگرم سیمپل سا کورس چلے کہ مچھلی اور جینگا جو ہے تو سمندری جاندروں سے بنائی گئی گزا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی جگرافی آئی وضاحت سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بطور گزا مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ندی، تالاب، سمندر سے ہمیں مچھلیاں حاصل ہوتی ہے ندی، تالاب کے مقابلے میں سمندر سے ملنے والی مچھلیوں کی تدار بہت زیادہ ہوتی ہے سمندری جاندروں کو پکڑنے کا کام دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے یہ انسانوں کے قدیم پیشوں میں سے ایک اہم پیشہ ہے بچوں جس طرح زراد ایک پیشہ ہے زراد یعنی خیتی باری کرنا ایک پیشہ ہے اسی طرح یہ مچھلیاں پکڑنا یعنی ماہ گری بھی ایک بڑا اور بہت قدیم پیشہ ہے جس کو انسان جو ہے تو اپنی گزا کی گزاز کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپناتا ہے اس کی اصل وجہ اگرچہ گزا کی فرامی ہے لیکن ادویا سازی خار تیار کرنے اور تحقیق کے لیے بھی یہ جانداروں کا استعمال ہوتا ہے یعنی ادویا مطلب دوائیں تیار کرنے میں بھی مچھلی کے تیل کا اور مچھلی کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کو سمندر سے سیپ جھینگے کےکڑے سرمائی بانگڑا پاپلے شارک وغیرہ اور راوز یہ سب جو ہے تو جو بھارت میں یہ زاکی طور پر استعمال ہو جنے والے سمندری جاندار ہے پوری دنیا کی گزائی اشیاء پر گوھر کرے تو ان سمندری جانداروں کی اور کئی اقسام کا اضافہ گزائی اشیاء میں ہوگا انسانی جسم کے لیے مفید باز اہم حیاتی ویٹائمنز ہمیں مچھلی کھانے سے حاصل ہوتے ہیں تو دیکھو ہم کو ڈاکٹر بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ مچھلی کھاؤ مچھلی سے ہم کو ویٹائمنز ملتے ہیں بچو یہاں پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اس ٹیبل کو ہم کو حل کرنا ہے یہاں پر مقام پھر ملک اور آزم یعنی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ٹیمپریچر اور اکل یعنی کم سے کم درجہ حرارت یعنی منیموم ٹیمپریچر اور گرمی کا تناسو یہ گرمی کا تناسو کا کولم ہم کو بھرنا ہے تو بچو پہلے ہم کو یہ سوال ہم کو پڑھ لینا ہے کہ دیکھو پہلا یہاں پہ یہ ڈوٹ سے ہم کو سوالہ دیئے ہوئے جو ڈوٹ بتائے گیا ہے ریٹ کلر کے اس میں پہلا سوال ہے ہر مقام کے آزم اور اکل درجہ حرارت کا فائد نکالیے اور جدول کے خالی خانوں میں لکھئے یعنی زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اور کم سے کم ٹیمپریچر تو دونوں کا فرق معلوم کرنے کے لیے ہم کو اس میں سے مائنس کرنا پڑے گا زیادہ میں سے کم تو کم جو تناسوب ہے وہ ہم اس خالی خانے میں لکھنا ہے ہم کو سیکنڈ کوئیسٹن جس مقام کے درجہ حرارت میں دس درجے دس ڈگری سیلسی ایس سے زیادہ فرق ہے ان خانوں میں لال رنگ برنا ہے جس میں دس سے زیادہ فرق ہے تو ہم کو اس کو لال سے کلر کرنا ہے اور جن خانوں میں دس سے کم ہے یعنی باقی کے خانوں میں نیلا رنگ برنا ہے بتائیے وہ کون سے مقامات ہیں نقشوں کی مدد سے ان مقامات کو تلاش کیجئے سمندر بہر آزم سے قریب کون سے مقامات ہیں وہاں کے درجہ حرارت کا تناسوب کم ہے یا زیادہ تو بچو اس سے پہلے والے سبق میں بھی ہم نے درجہ حرارت والے سبق میں بھی یہ پڑ چکے ہیں کہ سمندر کے گنارے کے علاقوں کا درجہ حرارت ہمیشہ جو ہے تو زیادہ ہوتا ہے وہاں کی آب ہوا گرم مرتب ہوتی ہے کیوں گرم مرتب ہوتی ہے کہ یہ ہم نے پیشلی سبق میں بھی بڑ چکا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے تو دیرے دیرے گرم ہوتا ہے اور دیرے دیرے تھنڈا ہوتا ہے یعنی بہت دیر تک گرم رہتا ہے اس کے بارہ جو سمندر سے دور علاقے ہے ہے نا جو درون جو ہے تو درون یعنی دور کے علاقے ہے انہیں علاقوں کا درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق پایا چاہتا ہے یعنی دن میں وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات میں اس کے بارہ درجہ حرارت ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر سے دور کے علاقوں میں پتھر اور زمین اور پہاڑ جو بھی ہوتے ہیں وہاں پر وہ زیادہ زرم ہو جاتے ہیں لیکن سورج کے ڈھلنے کے بعد سورج گروہ ہونے کے بعد وہ بہت جلدی تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہاں کا موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے برق سمندر سمندری علاقوں کا جو ہے سمندر کے اطراف کا کیا بہت ہوا جو ہے تو اس کے بلکل برقس ہوتی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے درج بالا عمل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زمین کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے ہے نا اور آزم درجہ حرارت میں بھی اقصانیت نہیں رہتی درون بریازمی علاقوں میں جو ہے تو سمندر سے جو دور علاقے ہوتے ہیں درون بریازمی یعنی سمندر سے دور جو بریازم ہوتے ہیں ان علاقوں میں یہ فرق جو ہے تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ سمندر سے لگ کر جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ فرق جو ہے تو معمولی ہوتا ہے اب اس کے علاوہ دیکھو ہم کیا پڑھ رہے ہیں بہر آزموں کی اہمیت تو بہر آزموں کی اہمیت میں یہ ایک چیز بھی آگئی ہے کہ یہ دیکھو بہر آزم یعنی بڑے بڑے سمندروں کی وجہ سے جو ہے تو کیا ہوتا ہے کتبین جو کتبین زمین کے جو دونوں کتب ہیں وہاں کا دجرت بہت زیادہ کم ہوتا ہے بلکل وہاں پر برف جمی رہتی ہے اور سورج کی شوائے بلکل تیرچھی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ رہت بہت کم ہوتا ہے اس کے باراکس جو ہے تو ان تک ہے ہارا میں جو ہے تو درجہ رہت بہت زیادہ ہوتا ہے تو درجہ رہت جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں سے ہوایں جو ہے تو کم درجہ رہت کی طرف جاتی ہے اور کم درجہ رہت جہاں پر ہے وہاں سے ہوایں زیادہ درجہ رہت کی طرف آتی ہے اس طرح جنہیں سیارتی ہواے بھی کہتے ہیں اور ان ہواوں کی وجہ سے سمندر میں روے پیدا ہوتی ہے یہ روے گرم یا سرد ہوتی ہے گرم روے ہمیشہ سرد علاقے کی جانب بہتی ہے اور سرد روے ہمیشہ گرم علاقے کی طرف بہتی ہے یعنی وہ خطیص طوا سے خطیص طوا کی طرف بہتی ہے ان بحری رووں کی وجہ سے زمین پر حرارت کی تقسیم ہوتی ہے سب سے بڑا فائدہ دیکھو درجہ حرارت کو جو ہے تو کانٹرول میں رکھنا بھی یہ بحریعظموں کا کام ہے یعنی اس کو لیول میں کرنا جہاں بہت زیادہ درجہ حرارت ہیں وہاں کا کم کرنا اور جہاں کام ہے وہاں کا تھوڑا سا بڑھانا یہ جو ہے تو اس میں بحریعظم جو ہے تو بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں سمندری ہم سائیگی والے علاقوں کی آب و ہوا موتدی یعنی مساوی ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں انسانی آبدی کی کساپت زیادہ ہوتی ہے آب و ہوا کے ساتھ سمندر سے حاصل ہونے والی مختلف پیداوار بے حساب دستیاب مادنیات کی وجہ سے ساحلی علاقے انسانوں کو ہمیشہ اپنی طرف راغیب کرتے رہے ہیں یعنی دیکھو درون برعظمی علاقوں سے زیادہ لوگ جو ہے تو سمندری ہم سائیگی والے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں بچوں پہلے تو ہم کو یہاں پر سمندری ہم سائیگی سمجھنا ہے یعنی سمندر سے قریب سمندر کے بالکل نزدیک کے علاقے ان کو کہیں گے سمندری ہم سائیگی والے علاقے تو وہاں رہنا کیوں لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے آب و ہوا جو ہے تو موتدیل ہوتی ہے اور یہاں پر یہاں پر آب و ہوا کے ساتھ سمندر سے حاصل ہونے والی مختلف پیداوار یعنی اس میں مچلیاں ہو گئی ہے نا مختلف قسم کی مچلیاں سی پی گھونگے سی پی سے آپ کو پتہ ہے کہ موتی دستیاب ہوتا ہے اور بے حساب ہم آگے بڑھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں مستقبل میں سمندروں کی لہروں مدو جزر اور بحری روو کا استعمال کر کے بجلی پیدا کی جا سکے گی بحری آزموں کے نمکین پانی کی نمکینیت ختم کر کے اسے پینے کے لائق بنانا ممکن ہے اس سے پینے کے پانی کی قلت کو کسی حد تک دور کیا جا سکے گا متحدہ عرب عمارات میں دوبائی شہر میں پینے کے پانی کا انتظام کسی طریقے سے کیا گیا دیکھو بچوں کتنے سارے فوائد ہم نے دیکھا بہر آزموں کے ایک فائدہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سمندر کے پانی سے سمندر کی لہرو اور مدجزر اور بحری روو کا استعمال کر کے بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی ایک فائدہ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ یہ کہ بہر آزموں کی نمکینیت نمکین پانی کی نمکینیت ختم کر کے اس کو پینے کے لائق بنایا جا رہا ہے یعنی اگر پینے کے پانی کی قلت اگر پوری وارڈ لیول پر اگر ہوتی ہے تو اس سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا رہا ہے تو اس کے ایک مثال یہ بھی ہمارے سامنے کہ دوبائی شہر میں پینے کے پانی کا انتظام اسی طریقے سے کیا گیا ہے اب آپ کو یہاں پر اس تصویر میں جنگل کی جو ہے تو تصویر نظر آرہی چمرنگ کے جنگلات ساحلی کناروں پر دلدلی علاقے خلیجی علاقے میں نمکین مٹھی اور گرم مرتب آبہوا ہوتی ہے ان علاقوں میں چمرنگ اور سندری کے جنگلات پائے جاتے ہیں چمرنگ کی لکڑی روغنی حلکی اور مضبوط ہوتی ہے اندھن اور کشتی بنانے کے لیے اس لکڑی کا استعمال ہوتا ہے چمرنگ کے جنگلات کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں طوفانی لہروں سے حفاظت ہوتی ہے نیز ان جنگلی علاقوں کا بحری حیاتیاتی تنوگو محفوظ رہتا ہے ان جنگلوں کے اطراب شہر آباد ہونے کی وجہ سے ان جنگلات کو شہر کے پھیپڑے بھی کہتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ پھیپڑے کی مثال کیوں دی گئی ہے پھیپڑے ہمارے بدن میں کیا کام کرتے ہیں ہے نا کترہ امپورٹن کام انجام دیتے ہیں ہمارے بدن میں پھیپڑے تو اسی طرح یہ چمرنگ کے جنگلات کو جو ہے تو شہر جو قریب میں بسے ہوئے شہر ہے اس کے پھیپڑے کہا گیا ہے کیونکہ یہ درخت جو ہے تو یہ درخت کیوں اتنے اہم ہے اس لیے کہ اس کی لکڑی جو ہے تو اس سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس سے اندھن کے بھی کام آتی ہے وہ لکڑی اور کشتی بنانے کے لیے بھی لکڑی کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ توفانی لہروں سے حفاظت ہوتی ہے یعنی جو سمندر کے اندر جو توفانی لہریں چلتی ہے جس سے قریب کے شہروں کو بہت زیادہ حطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن ان جنگلات کی وجہ سے شہر جھتوں محفوظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ تلاش کیجئے معلوم کیجئے کہ قدرتی موتی کیسے بنائے جاتے ہیں کون سا سمندری جانور موتی بناتا ہے بھارت میں ایسے جانور کس سمندری لاکھوں میں پائے جاتے ہیں اس کی بھی معلومات حاصل کیجئے تو آپ کو یہ نیٹ کی مگل سے تلاش کرنا ہے یہاں پہ ہمارا یہ سفق جو ہے تو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اس کا ایک پارٹ ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ گلے پیریڈ میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے پارٹ فور کر کے اور اس لیسن کو ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو ٹھیک ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ فیر ملیں گے موسیقی